اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ چکن پلاو کی ریسپی شیئر کروں گی جو بہت ہی میں آپ کو آسانی کے ساتھ آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی بنے گا بلکل روایتی انداز میں بہت مزیدار بنے گا تو یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے آپ اس کو گھر میں مزیدار سا اول سٹائل پلاو بنا سکتے ہیں اس کے لیے چاہیے پلاو کے لیے ہم نے ایک کلو چکن دے لیا اس کو دھوکے اچھی طرح ساف کر لیا یہاں پہ ایک کلو ہی چاوال ہے آدھا کلو یہ آدھا گھنٹہ پہلے میں نے بھگو کے دھوکے ان کو رگ دی ہے دو میڈیم سائز کے ٹماٹر ہیں ان کو بھی میں نے برائن کر لیا ہے ادھا پرسن کا پیس ہے تقریباً یہ تین ٹیبل سپون ہے یا پہ تین میں نے ہڑی مرچے لے لیے ان کو کٹ لیا ہے اور اس کے علاوہ مسالوں میں جو چیزیں جائیں گی یہ سابو دھنیا ون ٹیبل سپون ہے اور یہ پساو دھنیا بھی ون ٹیبل سپون ہے گرم مسالہ ون ٹی سپون ہے اور سابو گرم مسالہ جو ہے یہ میں نے ون ٹیبل سپون لیا ہے ون ٹی سپون ہلدی ہے ون ٹی سپون لال مرچ ہے نمک بھی ڈیر ٹی سپون ہے کیونکہ میں اس میں یہ چکن کے پلاو کے کیوبز بھی جو ملتے ہیں چکن کیوبز دو ڈال رہی ہے اس لئے نمک کم لیا ہے میں نے یہ چکن کیوبز آپ ڈالنا چاہے تو ڈالیں نہیں تو نہ ڈال لیے تو اس کے علاوہ میں نے لے لیے یہ ایک میں نے بڑے سائز کی پیاز لیے اس کو میں نے اوپر چڑھا دیا ہے یہ اب براون ہونا بھی شروع ہو گئی ہے تاکہ اپنا یہ وقت بچانے کے لیے میں نے اس کو رکھ دیا اوپر ایک کپ میں نے اوئل کا استعمال کی ہے اور ایک بڑے سائز کی پیاز سلائس کر کے یہ میں نے ڈال دی ہے جیسے اس کا رنگ تھوڑا سا اور براون ہوگا پھر میں اس کے اندر ثابت گرم مسالہ ایڈ کر دوں گی یہ دیکھئے تقریبا اس طرح کے ابھی پھل پیاز براون نہیں ہوئی ہے میں نے اب اس کے اندر ایک ٹیبل سپون ثابت گرم مسالہ ایڈ کر دیا ہے اور اس کو تھوڑا سمایہ پکاؤں گی اور تاکہ یہ پیاز براون ہو جائے treatment پھر chicken ایڈ کر دوں گی chicken میں نے ایڈ کر دیا یہ اس کو تقریباً پانچ منٹ تک فرائی کرalley stimmt جی تقریباً پانچ منٹ تک میں نے chicken کو فرائی کر دیا بدھر کبسن کا paste میں نے ایڈ کر دیا اندر censure cyberpage mix کریں گے صاتھ ہی میں نے اندر یہ چھاپ remainder paste بھی ایڈ کر دی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں سارے مسائلے بھی اس کے اندر ایڈ کر دوں گی صرف چکن ٹیوب ابھی میں نے نہیں ڈالے باقی اس کے علاوہ سارے مسائلے ڈال بھی ہیں تقریباً پانچ منٹ تک ان کو فرائی کروں گی اس کو دیکھیں تقریباً پانچ منٹ ہمیں ہو گئے اچھی طرح سے میں نے اس کو فرائی کر لیا ہے اس میں سے ہم نے ثابت دھنی کا استعمال کیا اس کا بہت ہی زبردست فلیور لگتا ہے پلاو کے اندر یہ پہلے ایسی ہوتا تھا کہ ململ کے کپڑے میں کچھ چیزیں کچھ مسائلے ڈال کے ان کو نکال کے پھیک دیتے تھے لیکن یہ اب اس طرح سے آپ پکا کے دیکھیں تو اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے آپ کو کچھ پھیکنے کی ضرورت نہیں ہے تو اب میں اس کے اندر پانی اتنا ڈالوں گی چاولوں سے دبل جو پانی ڈالتے ہیں وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی آپ دبل سے تھوڑا سا کم پانی ڈالیے تاکہ آپ کو اگر ضرورت ہوگی تو بعد میں چیٹا دے سکتے ہیں زیادہ نہ ہو تاکہ پانی اور اس کو ہم ڈھک دیں گے اور اتنا پکائیں گے کہ چکن ذرا گل جائے اچھا اس کو ڈھکنے سے پہلے ہم نے جو چکن کیوب آپ کو بتائی تھی وہ بھی آپ اس کے اندر اسٹیج پہ آئٹ کر دیں گے تاکہ یہ اچھے سے اس میں مکس ہو کے پک جائیں یہ بلکل آپشنل ہے اگر آپ نار بھی ڈالنا چاہیں تو کوئی بات نہیں تو اب اس کو میں ڈھک دوں گی اتنا پکاؤں گی کہ چکن جو ہمارا ہے وہ گل جائے اس کو تقریباً چھے سے سات منٹ ہو گئے ہیں اس کو بہت زیادہ بھی نہیں گلانا کہ آپ کا چکن بلکل ٹوٹی جائے تو تقریباً اس کو چھے سات منٹ ہو گئے ہیں اب یہ وائل اس میں اچھے سے آ چکے اور چکن بھی تقریباً گل گیا ہوئے اب اس ٹیج پہ ہم اس کے اندر ایک یاپے ٹیپ دوں گی کہ آپ کو ایک تقریباً میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں ٹیبل سپون اس میں سرکا ایڈ کر دیں جسے چاول بہت کھڑے کھڑے رہتے ہیں اور آپ اس میں چپکتے نہیں اب اس میں اسی سٹیج پہ ہری مرچے بھی ڈال دیں اور چاول بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں کہ ہم نے اس کے اندر اب چاول بھی ایڈ کر دی ہیں یہ دیکھیں ہم نے چاول بھی اس میں ایڈ کر دی ہیں اب ہم اس کا ڈھکن ڈھک دیں گے تاکہ چاول اچھے سے پک جائے تو تقریباً میں پانچ منٹ کے لیے فلیم میرا نیچے میڈیم ہے پانچ منٹ کے لیے اس کو ڈھکنے لگی ہوں تقریباً اس کو پانچ منٹ ہوگئے ہیں یہ دیکھیں اس کا پانی جب اس طرح سے اب اتنا رہ جائے تھوڑا تھوڑا سا پانی ہمیں نظر آ رہا ہے اب ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے اس کو ہم دم پہ رکھ دیں گے اس کو اپر کوئی بھاری سا کوئی رکھے وزن رکھے اس کو دم پہ رکھ دیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لئے اور چولا نیچے سے سلو کر دیں تقریباً پانچ منٹ اس کو ہو گئے دم سکھے ہوئے اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں اچھی طرح سے اس میں تک آ گیا ہوئے اب ہم آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے پلاو کو ڈش آؤٹ کر لیا اس کا کتنا زبردست کلر آئے اور بہت ہی ٹیسٹی یہ بنائے کھانے میں بہت بزردار ہے یہ تو اگر آپ کو یہ میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اس کو ضرور شیئر کیجئے لائک کیجئے اور میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبائیے تاکہ آپ کو میری سادی ریسیپیز پہنچتی لیں کچھ فرمائش کرنا چاہتی ہوں تو ضرور کومنٹ باکس میں جا کے فرمائش کیجئے اور میرا جو فیس بک پیج ہے اس کا بھی ویزٹ کیجئے اور آپ ان چاوروں کو پلاو کو بہت مزیدار پلاو کو انجوائے کیجئے اجازت دیجئے اللہ حافظ